روست کے یوروپا پارک کا رولر کوسٹر پیگاسس یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ میٹر کی بلندی تک جاتا ہے اور رفتار بھی ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی دیکھنے میں ایک عام سا رولر کوسٹر لیکن اس کی خاص بات یہ 3DN کے ہیں جن کے ساتھ شائقین بالکل مختلف بہت تیز رفتار اور پرکشش دنیاوں میں پہنچاتے ہیں مشیل مارک یوروپا پارک کے سربرا انہوں نے دو رولر کوسٹر میں اس ٹکنالوجی کی تنصیب کے لیے ایک ملین یورو سے زائد کی سرمایہ کاری کی پھر انہوں نے خود بھی یہ تجربہ کیا کہ ایسے کسی رولر کوسٹر میں سواری کرنا کیسا ہوتا ہے بلکل نئے رولر کوسٹر میں کئی ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے کے بجائے کیوں نہ پرانے موڈلز کو ہی جدید بنایا جائے اس طرح مشیل مارک نے اس تفریح میں ایک اضافی سنسری ممکن بنا دی رولر کوسٹر سے نکلنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ یہ کوسٹر ہوتا نہیں لگاتا لیکن یہ تو کئی بار الٹا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے خود بھی اس کوسٹر کی سواری کی تب انہیں یقین ہوا کہ یہ کوسٹر واقعی کوئی قلابازی نہیں لگاتا یہ تفریحی پارک مشیل مارک کی خاندانی کمپنی کی ملکیت ہے یہ کمپنی رولر کوسٹر میں استعمال ہونے والا سازو سامان بناتی ہے جیسے پٹڑیاں اور گنڈولے ورچول ریالیٹی والے رولر کوسٹر کا نیا موڈل ہے 4.0 سمارٹ فون اور 3D اینک ایک جوڑے کی قیمت 800 یورو اور ایسے 300 جوڑے سویچ اور فریم کمپنی کے ٹیکنیکل چیف نے تیار کیے 3D فلمیں کائزرز لاوٹن یونیورسٹی کے ایک ادارے نے مہیا کی رولر کوسٹر کی حقیقی رفتار اور فلم کے مناظر کو مربوط کرنا سب سے مشکل کام تھا مارک کی کمپنی کو زیادہ آمدنی رولر کوسٹرز بیچنے سے ہوتی ہے 95 فیصد کوسٹرز برامت کی جاتے ہیں ارادہ مستقبل میں دنیا بھر میں 4000 رولر کوسٹرز پر ورچول ریالیٹی ٹیکنالوجی امریکہ اب بھی بڑی منڈی ہے چین بلکہ پورا ایشیا بھی ایک بڑی مارکٹ ہے اگلے ایک دو برسوں میں بھارت بھی یعنی ایشیا اور امریکہ کی بڑی منڈیاں مشیل ماک کے بقول مستقبل میں شائقین ہزاروں فلموں میں سے اپنی پسند کی فلمیں منتخب کر کے ان میں نظر آنے والی دنیاوں کی سیر کر سکیں گے موسیقی موسیقی